حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بدشگونی شرک ہے اور ہم میں سے ہر ایک کو وہم ہو ہی جاتا ہے لیکن اللہ اس کو توقل سے دور پرما دیتا ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتی ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا مشہدہ بیان کیا ہے میں نے تمام مشارق و مغارب کو چانڈ ڈالا ہے پس میں نے کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابزل نہیں دیکھا ورنہ کوئی بن حاشم کے گرانے مبارک سے کوئی ابزل گرانہ دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مومن کے میزان میں احلاقِ خسنہ سے باری کوئی چیز نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ بے حیابت زبان سے نپرت کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ حوپ ہے وہ قوملوت کا عمل اغلام بازی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ان دونوں کی طرح ہوں گے اور آپ نے اپنی شہادت اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا